ہپچیوں کی آنے والی نئے اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ رائیت حجرہ کی ممہ سے گلہ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ اچھا نہیں کر رہی آپ کی بیٹی نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دیا ہے ہرے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی اس حد تک گر سکتی ہے تو حجرہ رائیت کو کہتی ہے کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو میری بیٹی نے کچھ بھی نہیں کیا جو کچھ کیا ہے وہ ماں پارا نے کیا ہے تو رائیت آگے سے ان کو کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتی آپ کی بیٹی نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی ہے میں اب سوہیل بھائی کو کہوں گا کہ حجرہ بابی کو اس کے اوقات دلا دے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سوہیل ماں پارا کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ ماں پارا اس کے ہاتھ نہیں آ رہی وہ جیسے ہی گرد آہل ہوتا ہے تو اس کی ممی شہلا اس کو کہتی ہے کہ سوہیل تم ان دنوں جکرو میں ہو ان جکرو کو چھوڑ دو تو ماں پارا کا پیچھا چھوڑ دو بیٹا وہ اچھی لڑکی نہیں ہے تم اپنا ہنستہ بستہ گھر کیوں ماں پارا کی وجہ سے برباد کر رہے ہو تو سوہیل کہتا ہے کہ آپ کو بھی حجرہ کی لط لگ گئی ہے جس طرح حجرہ مجھ پہ گلے شکوے کرتی رہتی ہے آپ بھی اس کی طرح ہو گئی ہیں مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں یہ سب کچھ آپ رنگ محل کی آنے والی اپیسوڈز میں دیکھ سکیں گے